موسیقی موسیقی غزب کی پتکارتا ہو رہی ہے کچھ پتکار نہیں ہوتی تگری ان کے پاس نہیں ہوتی لیکن اخوار انہیں پتکار پرہ دیتے ہیں اب یہی لوگوں کے لیے جی کا جنجال بنتہ دکھائی دے رہا ہے خبر ساگر کی سبجی منڈی سے جڑا ہے جہاں دھنیا پتی بیچنے والے سے ایک اخوار کے سمباد داتا نے کہا کہ پندرہ گز سے پہلے دو لاکھ روپے دو نہیں تو ہم تمہیں فرنٹ پیچ کے خبر بنا دیں گے اب دھنیا بیچنے والے سبجی بیچنے والے کو کیا معلوم کی فرنٹ پیچ کے خبر کیا کہلاتی ہے لیا جا اس نے دو لاکھ روپے دینے سے منہ کر دیا اب کوئی اخوار ہے جو یوپی سے زنچالے تھے اور موین پورا کے عمران خان صاحب اس پیپر کے ساگر جلے کے مالک ہیں اب آپ کے اپنے سہر ساگر میں بھی کہیں جانا ہے تو جگنو ہے نا اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر اپنی لوکیشن ڈال کر اوٹو بائیک یا ای رکسہ منٹوں میں اپنے پاس بلائیں اور آرام دائیک سباری کا آنند لیں ساتھ ہی پہلی دو رائٹ پر پورے پچاس پرتیسط تک کی چھوٹ پائیں یہاں ابھی تک یہ خبر پتا چلی ہے کہ وہ پرابرٹی پر قبضہ کرنے کو لے کرنے کہ ان تھانے میں ایک ماملہ بھی کھا چکے ہیں حالکہ ان کی فترت میں ہے کہ وہ موین پورا میں کئی پرکار کی پرابرٹی بیچ رہے ہیں لوگ گمراہ کر رہے ہیں کئی سکایتیں ہو گئی ہیں لیکن اب انہوں نے سوچا ہے کہ پترکار بن جاؤ کتنی بھی بیمانی کر لو بچائیں پس یہی ان کا کبچ بن گیا ہے اور پھلحال ان کی موین پورا میں رنگداری مدھر سو جاری یہ ہم نے ہی کہہ رہے بلکہ وہ ان پرادے بہت ساری لوگ کہہ رہے ہیں آخر کب پولس اس کی لے گی خبر سکتے ہیں اور اندر جو اعبادہ خیش میں چیلے لکھا ہے گنڈا گردی کرتے ہیں اور اب تب اصولی کرتے ہیں اور جب پورے جہاں ہمارے منڈی میں دکان ہے بہاں پہ ہمارا کاروبار پورے جو ہے پندر اگست کے دن آپ نے پوری منڈی میں وزرت کر آئے جبکہ ایک بھی ریپوز آج دنانگ تک نہ تھانا کینٹ میں نہ سٹی کوتوالی میں اور ساگر جلے کے کسی بھی تھانے میں ہمارے خلاف کوئی اپائیاں نہیں اور آپ ہیڈنگ دیکھیں ایک دنگ کے پاس کوئی بھی پرمارک دستہ بھی ہو جس کے آدھار پر یہ ہم نے جو ہے آوے تک دوارہ تھانا کینٹ میں آوے دندیا گیا جس کی جان چل رہی ہے برٹو مان میں ماننے پولیس تا دکشک مہود ہے اور جو ہے آپ کے آج دیا ہے جو سنبھال کی سنچالک مہود ہے ان کے لیے بھی آوے دندیا ہے جس کی پاوتی آپ لوگوں کو دی لے جیسے اب یہ سبجی منڈی کے سلطان نام کے نوزوان کو دھمکانے لگے کہا کہ دو لاکھ روپے دو نہیں تو ہم اخبار کے ذریعے تمہیں بدنام کر دیں گے اور سلطان جو ہے وہ ساگر جی سبجی منڈی میں دھنیا بیچنے کا کام کرتے ہیں اب کبھی کبھی دھنیا سبجی کے ساتھ فری میں چلی جاتی ہے اس لیے دھنیا میں اس لیے دھنیا پتی میں اتنی کمائی نہیں ہوتی تو پھر لہاظ سلطان اتنے ترکی نہیں کر پائے لیکن وہ دھنیا پتی کا ہی بیعبار کرتے ہیں تھوڑی بہت دھنیا پتی وہ سبجی بیعباری کو یہاں وہاں بیز دیتے ہیں یہ پر میں جو نکالا گیا ہے یہ لائٹر ہے یہ دکیت بڑھتی ہو کہ اس کا تم ہو گئی ہے اس کی اور اس کا یہ بیل بھی ہے فلپ کار سے بھنگایا تھا یہ فلپ کار سے بھنگایا تھا ساس پڑ گئی اب ساگر میں دھائی پرتی اس اخوار کی آتی ہے امران نے اس دھنیا بیچنے والے کو فرنٹ پیج پر چھاپا اور سبجی منڈی میں اخوار کی پھوٹو بٹوا دیا اس گریب سبجی بیچنے والے سلطان کو آتنگ کبادی بتا دیا سلطان کی فرنٹ پیج پر خبر تھی کہ وہ عبید ہتیاروں کا سرگنا ہے اور وہ ہتیار سپلائی کرتا ہے اور پراپرٹی کا بڑا ڈیلر ہے اور لنگ کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے وہ بدماس ہے اسے اخوار کی بھاسا میں یوں کہیں تو آتنگ کبادی قرار دے دیا اب جو اخوار میں چھپا تھا جو دھنیا بیچنے والا تھا جس کا نام سلطان ہے اس نے کبھی سات سو روپے کی ایک ریوالور نومہ لائٹر مگوائے تھا اسی کو لے کے سلطان نے ایک دو فوٹو سوسل میڈیا میں ڈال دی امنان میاں نے انہی فوٹو کو اخواروں میں چھاپ کر سلطان کو ڈاکو اور آتنگواری بنا دیا اب سلطان کی دھنیا پتی بیتنا بند ہو گئی بیچارہ جہاں قرائے سے رہتا تھا وہ مکان مالک بھی اسے بھاہانے لگے ہیں جہاں اس کی سادی تیہ ہوئی تھی اس کے بھائی کی بھی شادی تیہ ہوئی وہ سادی بھی ٹوٹ گئی آج کل کے نوزوان ریوالور کی جانا فوٹو ڈالتے ہو ریل بنا دیتے ہو بس اسی بس سلطان کا یہی کسور ہو گیا تھا پتکار کو یہ فوٹو ہاتھ میں لگ گئی اسے سلطان نام کے چھوٹے سے دھنیا بیپاری جو آتنگ بادی بنا دیا بادماس پر آج مکی ہے جو یہ کہ امران ہے وہ باسطہ میں بھو مافیا ہے پراپرٹی کا کاری کرتا ہے اور اس نے جو ہے پتکار کے نام پر ہمارے پتکار ہے سلطان ہنکی خلاپ انرگل پرکاست کیا ہے جس کے برد تانہ کینٹ میں مہانی پولس ہے رکھے مہود ہے ساغر مہانی پولس مہانی شک کو آبیدن دیا ہے جو برطمان میں جاچہ دین ہے اور نیالین سے مہانی پولس مہانی رکھے ساغر مہانی پولس مہود ہے ساغر کو آبیدن دیا ہے پورا معاملہ کیا ہے پورا معاملہ یہ ہے کہ پندرہ گرشت کے پہلے ان کو درسہ گرشت کے پہلے ان کو بہاں روکا گالی گلوچ کی اور دو لاکھ روپے کی مانگ کی اور چونکہ ان کے کوئی رشتے دار ہے جو پھلاٹ لینا چاہتے تھے ان کی بھگا پھلاٹ لینا چاہتے تھے بھگا پھلاٹ لینا چاہتے تھے جو انہوں نے منہ کر دیا کہ وہ پھلاٹ وہاں نہیں ہے صحیح استیتی میں نہیں ہے تو ان نے اس کو اس کا یہ کہنا تھا کہ تم نے ہمارا نقصان کیا ہے ہم کو دو لاکھ روپے دو اور نہیں دوگے تم توہا پیپر میں ترکاسن کرا دیں گے اور تم پندرہ گرشت کو دیکھ لینا پھلاٹ لینا چاہتے تھے تو انہوں نے پیسے نہیں دی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے پندرہ گرشت کو پوری مانڈی سبٹی مانڈی میں 18 تاریخ کو پوری مانڈی میں پیپر مانڈ پر پرکاسن کروایا ہے کہ یہ مطلب جو ہے آتیاروں کا جھکیرہ ہے یہ گنڈا ہے اور جو ہاتھ میں جو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوئے یک لائٹر ہے اس کو پسٹل بتایا ہونا پسٹل بتا کے جو ہے پورے اس میں ان کی شوی کو دیو مل کیا ہے کیا اثر پڑا ہے ان کی شوی کو ان کی شوی کو یہ اثر پڑا ہے کہ ان کی سادھی ہو رہی تھی ایک جگہ ہے وہ سادھی توڑ گئی رائسین میں سادھی توڑ گئی اور پوری منڈی میں جو ایک بیاپار کممند ہوتے ہیں وہ ان کو شکی جیسٹی سے دیکھ رہا ہے کہ بھئیہ یہاں ساتھ نہیں ہے کہ باسکرم ان کے پاس اپیار ہو وہ جب سکی سلطان کے خلاف کسی بھی تھانے میں کوئی بھی اپراد پانی وجہ نہیں ابھی پلس سے بڑے اریکاریوں سے آپ کی بات ہوئی ہوگی تو کیا مانگ دیئے آپ نے ان سے اپنے سے اپنے کی مانگ دیئے کہ ان کے خلاف جو بی این ایس پہ پراہ دھان ہے اس کی تہت کا ربائی کی جائے اور مانہانی کے سمبند میں بھی اس کی مانہانی اس کے سمبند میں بھی نیالین کا ربائی کی جائے اب یہ ایک کتھت پتکار صاحب فلزی زمینوں کو سودہ کرتے ہیں پیڑت سلطان ایک بار ان سے فرض گیا تھا اس نے نالے کے اوپر ایک پلات مہین پورا میں بیز دیا تھا وہ بھی سلطان کی بوا کو اس نے بوا کو یہ پلات لینے سے منع کر دیا بس یہی کتھت پتکار مہود سلطان صاحب سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے سلطان سے دو لاکھ روپے کی رسپت مانگی کہ تم نے میرا سودہ کینسل کیا اب دو لاکھ روپے دو نہیں تو ہم سلطان پیس کے خبر بنا دیں اب سلطان نے پیسے نہیں دیئے تو انہوں نے خبر سلطان کی اسی لائٹر والی فوٹو جو نقلی فوٹو ہے تصویر لگا کر اسے آتنک بادی بنا دیا اب دھنیا والا چھوٹا سا سبجی والا سبجی منڈی میں بیابار کرنے والا بدنام ہوا وجہ ہے اس پروپرٹی کے دلال پتکار جو لوگوں کی زمین ہڑپتا ہے موین پرانے کئی لوگوں کی پیسے کھائے ایک شکایت اس کی کینٹ تھانے میں ہے کئی شکایتیں اس کی ہیں لیکن پولیس نے ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا ہے سلطان اور اس کے بکیلے ایک پریس بارتا آج آئیوجیٹ کی ہے اور اسی آئیوجیٹ پریس بارتا میں آروپ لگے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ پریس بارتا میں یا آروپ لگے ہیں ساگر ایکس پریس نیوز کی بھی روپ اب آپ کے اپنے سہر ساگر میں بھی کہیں جانا ہے تو جگنو ہے نا اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر اپنی لوکیشن ڈال کر اوٹو بائیک یا ای رکسہ منٹوں میں اپنے پاس بلائیں اور آرام دائک سباری کا آنند لیں ساتھ ہی پہلی دو رائٹ پر پورے پچاس پرتیسط تک کی چھوٹ پائیں موسیقی